کے علاقے میں جو پاکستانی ملٹری کے تقریب نو جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے اور یہ ایک نئی انسر جنسی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بلوچ مچورٹی ایریاز ہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اپریٹ کر رہی ہے اور اس حوالے سے پاکستان نے جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیا تو ہے ان کو بتایا تو ہے ان کو کہ بھائی صاحب ان بس کرو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری سننے جا رہے ہیں افغان طالبان آپ کو پتہ رہو نے ابھی تک کسی کی بھی کچھ بھی نہیں سنی جو کہ ایک فیکٹ ہے اور اور ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ بہتر ہو جائے گا پہلے سے ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے ہم ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں ہم ان کے لوگوں کو پاکستان میں پناہ دیے جا رہے ہیں اور ہماری آم فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑے سیریس کنسرنز ہیں کہ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں سیف ہے ونز ہیں اور وہ بڑی لیبرٹی سے اپریٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی اگر دو چار دن پہلے یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جو افغانستان کی جو سرکار ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ٹی ٹی افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں وہ وہ اڈے جو ہیں جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو افغانستان پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ آج ہی پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان جو ہے نا وہ مارا کوئی نیبر شیبرو والے کام نہیں کر رہا یہ کام آج سے بہت عرصہ پہلے عبداللہ عبداللہ جو چیف ایگزیکٹیو ہوتے تھے اشرف گنی کے ساتھ یہ انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان ہمارا کوئی بردرلی کنٹری نہیں ہے نہ اسلامی ہم نیبر ہیں باس آپ کے اور پھر جب حالات بہتر انہیں کوشش ہوئی تو پھر وہ پاکستان کا دورہ بھی انہوں نے کیا ہے جو چیف ایگزیکٹیو انہوں نے دورہ نہیں کیا تھا وہ بڑے سمارٹ پلیئر تھے بڑے وہ پرو انڈیا تھے بہت زیادہ اور اب خاجہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا اور نے کہا جی افغانستان جو ہے نا وہ اپنی ایز ای نیبر اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم افغانستان کے لیے پوری دنیا میں جا کے پیسے مانگنے ہیں کہ یارے نا دلاتھی کرو یہ اب ہمارے گلے پڑ گی یہ سارا کچھ موٹی صاحب وہاں پہ یو اے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم یونیٹیڈ ایڈر ایڈر ایمرٹ سے کہ آو سو بلینڈ ڈالر کی کارابار بڑھائیں اور آو جو ہے وہ ہم جو فری ٹریٹ ایگریمنٹ ہے جی سی کے ساتھ اس کو میٹیریل آئیز کریں اور ہم کبھی افغان طالبان کو لے کے دوحہ پہنچتے ہیں کبھی افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کرتے ہیں اور دوسرا افغان طالبان ہم پہ یہ پریشر ہمیں پریشر آئیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں انٹرنیشنلی ریکنائز کروائیں اچھا پاکستان کی اس حوالے سے دیکھیں ڈائنٹی نائنٹی سکس اور پوزیشن تھی دوزار تائیس بلکل ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے دوزار تائیس میں پاکستان کی جو ہے نا وہ کوئی اس حوالے سے سے نہیں ہے ٹھیک ہے جناب اور سو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں میں نے یہ پہلے بھی آپ کو یاد اکا تھا پاکستان بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑی وہ کر رہے ہیں ہچکچاہٹ شو کر رہے ہیں یہ وقت آنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں ڈرون بھی مارنے ہیں اور یہ ایف سکسٹین جو یہ بھی چلنے ہیں اور یہ ٹی ٹی پی پہ چلنے ہیں اور افغان طالبان نے پٹنا چیکنا ہے انہوں نے کہنا یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ جتنے بھی افغان پھر ہوتا گیا کہ جو پشتون پاپولیشن ہے دونوں سائٹ پر پاکستانی سائٹ پر افغانستان کی سائٹ پر وہ دونوں پھر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پشتون جو ہیں بلوچستان کی جو پشتون ہیں ہمارے بھائی جو افغانستان میں جو ریسپونسیبل لوگ ہیں اور جو خیبر پختونخواہ میں ہیں ریسپونسیبل لوگ ہیں ہمارے بھائی ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ان کو پریشرائز ڈالنا چاہیے اب کوسٹن یہ ہے کہ جو افغان طالبان کی جو کونسٹیٹوینسی ہے وہ صرف ریلیجز ہیں ان کو جو مینسٹریم نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ بھی ان کو رکیگنائز نہیں کرتی جیسے کہ فاکستان میں افامی نیشنل پارٹی ہو یا شیرپاو گروپ جو یہ ہو جائیں یا اس کے علاوہ افرسیاب خٹک اور باقی لوگ جو ہیں یہ بڑے زبردست قسم کے سیاسی لوگ ہیں اور بڑے زیرک سیاسی لوگ ہیں لیکن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بچھلی حکومت سے زیادہ تھی اب یہ جو گروپ ہے افغان طالبان ان کا ظاہری بات ہے کوڑا خٹک میں مولانا سمیل حق کے مدرسے میں زیادہ رائے تو ان کی حالات اس طرح کی ہیں نہ تو یہ جماعت اسلامی کے قریب ہیں نہ یہ مولانا فضل الرحمن کے اتنا لمبا چوڑا قریب ہیں یہ صرف اپنی انہوں نے کانسٹرنسی بنا لی رہی ہے ان کے پاس ایک ملک ہے وہ ساڑی سونتے کو نہیں اب ہم ان کے لیے آپ کو پتا ہے افغان طالبان سے ہم نے بڑی بیزتی کروائی ہے اور وہ بیزتی ہم نے کیسے کرائی کہ ہمارے ایک وزیراعظم ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب ان کو بڑا شوق تھا لیڈر بننے کا اور وہ کہتا تھے نئے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آنے دوں پھر اس بندے نے پاکستان کی جو تباہی کی 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 لیکن اس بندے نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ہمیں خجل خراب کرایا ہم نے بھی پاکستان موبالی اب کل آئی ایس پی آر نے کہا ہے جو کہ بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد آئی ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے آئی ایس پی آر نے کہا ہے جناب کے آسم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کوئٹا گیریزن نے وہ کل گئے ہوئے تھے اور زاری بات ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے میں آپ کو باب بتاؤں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں فوج کے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے اس دن کیونکہ فوجیوں کی آپس میں بڑی ایک دوسری کی بڑی بانڈنگ ہوتی ہے یہ فیملیز دور رہتے ہیں یہ جو ان کی یونٹس ہوتی ہیں یہ جو ان کے جہاں بھی رہ رہے ہوتے ہیں ان کی فیملیز یہی ہوتی ہیں ان کے بہن بھائی یہی ہوتے ہیں یہ فوجی ہی یہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں ایک ان کو بہت بڑے اڈوانٹیجز ہوتے ہیں لیکن ڈیس اڈوانٹیجز بھی اڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ان کے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے اڈوانٹیجز یہ ہیں ان کے پاس جاب ہوتی ہے ملک کا دفاع کر رہے ہیں لیکن ڈسیڈوانٹیج ہوتی ہے یہ سوشلی بڑے ڈسکونیکٹ ہوتے ہیں وہ جو معاشرے کے ساتھ جب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں سے ملنے آتے ہیں یا لارجلی پبلک سے ملتے ہیں تو بلکل ڈیفرنٹ گیم ہوتی ہے ہمارا ہم جیسے روٹین میں رہتے ہیں فوجیوں کی بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کی جاب ہے انہوں نے ان کے بارے سورسز کام ہوتے ہیں یہ بہتے ہیں تنہائی تھوڑی ہوتی ہیں یہ بہتے ہیں کہ یہ زوب ڈسکونیکٹ کے اندر جو ہوا ہے اور آرمی چیف نے ان جوانوں کو بھی کہا ان کو بھی وزٹ بھی کیا لیکن یہ اب پاکستان کہہ رہا ہے safe heavens and liberty of action safe heavens کا مطلب یہ ہے کہ چھپے ہیں and liberty of action means کہ جب ان کا دل کرتا وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں اور افغانستان کچھ نہیں کرتا so وہ جو پاکستان کی f16 کی ڈیل ہے نا پائن کہ امریکہ کے ذاتی counter terrorism یہ تیار رہے ہیں میں تو I'm just counting this on days maybe months کلیں یہ ہونا ہی ہونا ہے یہ آپ نے افغانیوں کو جب تک آپ نے انہیں سجیاں کھبیاں ناک دسیاں انہیں ٹھیک ہونا ہم نے تو اپنا آپ تباہ کر لی ہے ہم نے تو اپنا آپ تباہ کر لی ہے اس میں افغانستان کا کوئی قصور نہیں قصور ہمارے آپ نے leadership کا ہے ہم نے پہلے وہاں مجاہدین بنائے پھر ان کو مارتے رہے پھر ختم کرتے رہے ہم نے چالیس پچاس سال اپنی identity ختم کر دی ان کے لیے اور صرف وہ انڈیا کا factor تھا کہ نہیں ہمارے پیچھے ایک ملک ہونا چاہیے انڈیا بڑا ملک ہے یہ جو strategic asymmetry ہے نا the question of strategic asymmetry and the question of geographic asymmetry اس question نے پاکستان کی جو strategic thought ہے اس کو بہت دیر compromise کر کے رکھا ابھی ہم تھوڑے سے جب افغانستان نے blow back آیا resistance آئی انڈیا کی تھوڑی بڑی تو ابھی ہمیں پتا چلا ہونا کہ نہیں نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا اتنی دیر میں damage was done اسی چیزیں سوچ دی رہے ہیں کہ ساڑھے مسلمان پر آنے یہ دیا پاں تھے یار نے ہم کبھی ان کو stable کرتے کبھی unstable کرنے کوش میں رہے تھے کبھی اپنی مرضی کے actor بناتے پھر بھی اس میں امریکہ پہ آگیا پھر انہوں نے ماراند چکرانچ پہ آگیا پھر اب وہ ہمارے خلاف ہو گئے پھر ان میں سے نئے ان کے بچے اور ہو گئے وہ سارے اسی چڑھانا اسی چکرانچ پاس گئے آگے سے پھر وہ بڑی complex society ہے in terms of ethnicity in terms of culture in terms of religious identity ethnic identities بہت زیادہ ہیں پشتون اوزبگ ہزارہ تاجک ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ہیں وہ ان کو سمجھنا کرنا engage کرنا is a very difficult thing اتنا آسان کام نہیں افغانستان it's a purely tribal country society purely tribal اب ہمیں یہاں بھی کیا کرنا ہے ہمارے تو جوان شہید ہو گئے نا ٹھیک ہے اب میں آگے صرف اگر وہ tweet پڑھ کے سنا دوں جو ہمارے defense minister کہا کہ افغانستان مسائے اور برادر ملکون نے کا عقادہ نہیں کر رہا اور نہ ہی وہ جو قطر میں معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری کر رہا ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ افغانیوں کو پاکستان میں ہم نے رکھا ہوا ہے میں لاسٹ ٹیم کوئٹہ تھا پچھلے مہینے and i had the honor and opportunity to engage with the افغان جو تھا consulate جو جنرل تھا in کوئٹہ اور وہ ایک ہی چیز کہا رہا تھا پاکستان کا thank you پاکستان کا ان کی فائدہ جناب ہم نے آپ کے thank you کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے فوجیوں کو شہید کرنے کے لیے اور ہماری عوام کو حملہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کا thank you کیا کرنا ہے وہ سارے ہم تو افغانیوں کی آپ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئٹہ and بلوچستان and شاور کے اندر ہمارا بہت سارا جو پیسہ ہے وہ تو افغانستان افغانستان کے لوگوں کی health پر لگ جاتا ہے وہ آتے ہیں افغانستان سے علاج کرانے یہاں پر ٹھیک ہے جی سو یہ پاکستان ہم ان کو 50-60 لاکھوں افغانیوں کو host کر رہے ہیں وہ ہمارا خون کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کو ہم پناہ گائیں بنا کے دیتے ہیں ان سارا کرتے ہیں اب یہ نہیں سمجھ جاری کہ اب ہم نے اس سے آگے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے ہماری یہی قسمت ہے کہ ایسا انجی لڑے دیا رہے ہیں ان سے ہم نے چانٹیں کھانے اور چانٹیں مارنے یہی ہمارا کام ہے ہم نے کوئی ترقی نہیں کرنی ہم نے نہیں دیکھنا کہ محمد بن زید جو ہے وہ موضی صاحب کیلئے کیا کیا پیکیجز لے کے آ رہے ہیں اب آپ اسی سے اندازہ کر لینا کہ محمد بن زید جو ہے وہ محمد بن محضی صاحب کیلئے کیا کیا پیکیج لے کے آ رہے ہیں کیا کیا tinha وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی برج خلیفہ جو ہے وہ اس وقت آنریبل پرائیم منیسٹر نرندرہ موڈی کی تصویریں وہ چلا رہے ہیں انڈیا کا جھنڈا وہاں پہ چلا رہے ہیں نورملی ایسے بڑا کم ہوتا ہے یہ کسی ملک کا جو وزیراعظم جائے تو پتہ ہے کہ بھارت کا وزیراعظم جو ہیں وہ یو اے میں انڈیا کا مستقبل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ انڈیا نے اس ڈیریکشن میں جانا ہے پانچ وان ٹریپ ہے اور ہم پاکستان کے اندر ہم آج یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ یہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے